بچے کتنے غیر محفوظ ہیں کہ جو واقعات ہیں ان میں چھتیس فیصد اضافہ ہوا ہے یہ آپ کے سامنے ایک پکچر پینٹ کر رہے ہیں حقائق کہ ہم اپنے بچوں کو تحفظ دینے انہیں قوم کا مستقبل کہنے کے جو دعوے کرتے ہیں وہ کس حد قدر کھوکلے ہیں یا ہم ان میں کتنے سنجیدہ ہیں سو یہ حقائق ہمیں بیان کیا کر رہے ہیں اسی پر ہم بات کریں گے مجھے اس وقت جائن کر رہے ہیں آپ تنظیم ساحل کی چیف اگزیکٹیف آفیسر ہیں ذہن میں رہے یہ تنظیم ناظرین گزشتہ بیس سالوں سے پاکستان میں بچوں کے حقوق اور ان کے تحفظ کے حوالے سے کام کر رہی ہے منیز بانو صاحبہ بہت شکریہ منیز صاحبہ یہ چھتیس فیصد اگر اضافہ واقعات میں ہوا ہے ذریبات آپ کی تنظیم جو معلومات لے رہی ہے مختلف اخباروں سے لے رہی ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے ہیں صرف رپورٹ زیادہ ہو رہے ہیں واقعات یا ایکچولی ان کی اکرنس زیادہ ہو گئی ہے وہ جی دونوں چیزیں ہوں گی کیونکہ اکرنس تو ہے ہی زیادہ جو ہم دیکھ رہے ہیں بلکل جی مگر یہ ضرور ہے کہ لوگ سامنے آ رہے ہیں یہ ایک اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے کہ پتا لگ رہا ہے لوگ آ رہے ہیں سامنے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ ہو رہی ہے سو یہ ایک بہت سمائی سو ابھی کہہ رہی ہیں کہ یہ رپورٹ زیادہ ہونے کا ایک مقصد یہ ہے کہ اویرنس لوگوں میں چائلڈ سیکشل ایبیوز کے حوالے سے بڑھ رہے ہیں بڑھ رہی ہے اور لوگ قدم اٹھانے کو تیار ہے جو بہت بڑی بات ہے کہ آپ کو ریجسٹر کرنا کیس کرنا ایک بہت بڑی بات ہے تو وہ بھی ایک ہمائے لئے یہ اویرنس بڑھ رہی ہے واقعات رپورٹ بھی ہو رہے ہیں اور آپ فرماری ہیں ڈائریکٹری پروپورشنل ہیں اکرنس کے ساتھ بھی اویرنس بھی بڑھ رہی ہے اویرنس بھی کافی نہیں ہے نہیں ہے کافی ایک تو جسا ایک بات ہے کہ جی لاؤز ہونی چاہیئے لاؤز اب ہیں اور ان پہ قدم اٹھایا جاتا ہے اور اس سے پہلے بھی کافی لاؤز سٹرونگ تھے مگر یہ کہ حمد کریں لوگ کہیں کہ یہ خراب ہے یہ غلط ہے چائے ہمارے رشتہ دار نہیں کیا ہے ہم پھر بھی قدم اٹھائیں گے یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے اور یہ تبدیلی لانے میں اور آنے میں ٹائم لگے گا تو اس لئے اویرنس آپ دیں گے مگر پھر بھی ٹائم لگے گا لوگوں کو یہ سمجھنے میں کہ ہاں یہ اتنا بڑا ٹائم ہے ہم اپنے بچے کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے لوگ عام طور پر یہاں پہ آپ کو پتا ہے اونر کے لنگ کیا چیز ہے وہ اب گر سمجھتے ہیں کہ یہ عزت میں ہم مار ڈالیں کسی کو تو جس نے بولنا ہی نہیں آگے سامنے آپ کے یا وہ آپ نے بات سامنے آنے نہیں دینی تو وہ تو وہیں خیدد اب جائے گی اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ کچھ سزائیں بھی ہوں مجرم پکڑے جائیں اس حوالے سے کیا فائنڈنگز ہیں سزائیں بھی ہو رہی ہیں لوگوں بلکل ہو رہی ہیں ہم ریکارڈ کرتے ہیں ہم نکالتے ہیں ایک ہمائے پاس ہے جو ہم تین چار سال بعد دیکھتے ہیں کہ کتنی کیسز میں کیا پنشمنٹس بڑی سخت پنشمنٹس بھی دی گئی ہیں پچی سال ڈیت سینٹنس وہ صرف سینٹنس سے نہیں رکھتے سمجھ سے یہ احساس ہونا کہ جی یہ ایک چیز جو ہے ہم نہیں ہونے دیں گے بچوں کی تحفظ کو اہمیت دینا کیونکہ ہم بچوں کو ایک طرف سے تو اپنے جان سے پیار کرتے ہیں اور ایک طرف سے ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی کہ کیا کر رہے ہیں کہاں ہیں میں نے یہ اس لیے بھی پوچھا تاکہ ہم یہ دیکھ پائیں کہ کیا پولیس ایسی تمام آنے والی ریپورٹس کو انٹرٹین کرتی ہے یا عموماً ان واقعات میں بھی پہلو تہی کرتی ہے کہ نہ درج ہو واقعہ جی آپس میں نمٹا لیں اس واقعے کا یہ تو ہوتا ہے جی انفرچنٹلی یہ بھی ہوتا ہے اب اگر ہم دیکھیں کہ ایٹی ٹو کیسز اس چھ مہینے میں ریفیوز کی گئیں پولیس کے جانب سے مگر اس میں میں یہ بھی سمجھتی ہوں پولیس کئی دفعہ سوچتی ہیں کہ یہ ان کی لڑائی کہیں اور ہے جیساں قصور کیس میں انہوں نے کہا لڑائی تو زمین کی ہے انہوں نے یہ چائنڈ ابیوز کی کیس لہا دیئے تو وہ شاید موتات اس بات پر رہتی ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی لیکن بارال ایسا ایک اور آپ کی رپورٹ جو ہائلائٹ کر رہی ہے کہ جو اس طرح کے واقعات کا نشانہ زیادہ بن رہے ہیں وہ پانچ سال تک کی عمر کے لڑکے ہیں لڑکیوں کے نسبت زیادہ ہیں اور اسی طرح گیارہ سے پندرہ سال تک کی عمر کے لڑکے ہیں سو ہم اخذ کیا کریں کہ لڑکوں کے حساب اس طرح کے جرائم ہو سکتے ہیں معاشرہ سنسٹائز نہیں ہے اس لیے لڑکے زیادہ وکٹم بن رہے ہیں دو تین چیز ہیں جی ایک تو وکٹم لڑکوں کے ہم سمجھتے ہیں سیف ہیں لڑکے ہیں معاشرہ سنسٹائز نہیں ہے چلے جو جو مرضی ہے کر لو باہر بھیج دیں کسی کے ساتھ چلے گئے سارا جو ذرا بڑے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے لڑکوں کے حوالے اس احتیاط کا وہ نیبل نہیں ہے احتیاط بہت کم ہے بہت کم ہے اور یہ اب آ رہا ہے آپ کو پتہ سامنے کہ جی لڑکوں کی کیسے سامنے آ رہے ہیں ورنہ ہمیشہ لڑکیاں زیادہ ہوتی تھیں ورلڈ وائیڈ بھی لڑکیاں ہی زیادہ ہوتی ہیں مگر یہاں پہلی دفعہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لڑکوں کی کیسے زیادہ آ رہے ہیں ایک ہم اور بھی سمجھتے ہیں کہ جی لڑکے بتائیں گے بھی مشکل سے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہم پہ کوئی بات پڑھیں گی ہم لڑکے ہیں ہماری کمزوری سامنے آئے گی تو وہ بتاتے بھی مشکل سے ہیں مگر پھر بھی آپ دیکھیں کہ زیادہ طرح لڑکوں کی کیسے سامنے آ رہے ہیں اور یہ کس کلاس کے بچے یا لڑکے ہیں جو وکٹم ہیں سٹریٹ چلڈرن زیادہ شکار ہو رہے ہیں اس ابیوز کا یا اکروس دا بورڈ جس میں ظاہر ہے جو بچے چھوٹی عمر میں کام پہ رکھیں سڑکوں پہ پھر رہے ہیں کوئی بیگنگ میں چلے گئے ہیں کوئی اٹھائے گئے ہیں کوئی واقعی ٹریڈ میں ڈالے گئے ہیں تو وہ تو ہی بن رہے ہیں جو گھروں میں محفوظ ہیں بچے وہ اس طرح کے بھی اس کا نشانہ نہیں بن رہے ہیں نہیں یہ بھی نہیں مطلب وہ بھی بن رہے ہیں وہ بھی بنیں گے اور آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا جو آپ کہہ سکتے ہیں ایڈوکیٹڈ اور ایلیٹ کلاس جس کو آپ کہہ دیں وہاں زیادہ چھپے گی بات اور یہ ہمیں باضح ہے کیونکہ جب ہیلپ لائنز آتی ہیں تو اس میں وہ بچے بھی کال کر رہے ہوتے ہیں جو ہوا from good backgrounds and they have disclosed کہ جی ہمارے سر جاتی ہوتی ہیں اس کا جو صد باپ کا حصہ ہے وہ گھر کی سطح پر ایک آگاہی اور اویرنس سے ہوگا بہت ضروری ہے ہر جگہ جی اور وہ جو احتیاط ہے وہ لڑکے اور لڑکیوں تک برابر ایکسٹینٹ کرنا برابر ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے بہت شکریہ منیز ابانو صاحبہ سی ای او تنظیم ساحل کی ان کی تنظیم بہرحال یہ کام کر رہی ہے کہ اخباروں میں جو واقعات ناظرین رپورٹ ہو رہے ہیں جو بہرحال ان کی تنظیم کے مطابق دو ہزار سے زائد واقعات ہیں جو صرف اس سال کے اپتدائی چھے ماہ میں رپورٹ ہوئے ہیں ان کو جمع کر کے ایک ہمارے معاشرے میں ہونے والے جو واقعات ہیں ان کی منظر کشی کرتی ہے ہمیں اس سے آخذ یہ کرنا ہے کہ ہم بچوں کو کس طرح محفوظ بنائیں بات بڑی سادہ سی ہے کہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں بچے ہیں اور بچوں کی جو احتیاط ہے ان کے حوالے سے جو آگاہی کا سلسلہ ہے وہ گھر سے شروع ہوگا ہم سب کو اس میں حصہ دالنا ہوگا آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے پروگرام دیکھنے کا شکریہ